رکھ چھابندن اکرشن جنماشٹمی کے بعد اب بھگوان سری گڑیس کے جنموتسو کی تیاریاں سروں ہو گئی ہیں بتا دیں کہ 19 ستمبر سے بھگوان سری گڑیس کو گھر گھر گلی محلے میں براجمان کیا جائے گا جس کو لے کر باجاروں میں دکانیں سج گئی ہیں ایسے ہی ساغر کے پرسید کٹرا باجار میں بھی گڑیس پرتیماوں کی کئی دکانیں سج چکی ہیں جس میں ترہ ترہ کے گڑیس جی لوگوں کے لیے آکرسید کر رہے ہیں اس بار ایودھیا رام مندر کی ترج پر کچھ آکرتی والے گڑیس جی آئے ہیں جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ انہیں گڑیس جی کی کی جا رہی ہے بتا دیں کہ ان گڑیس جی میں آگے طرف بھگوان گڑیس ہیں پیچھے طرف ایودھیا کی رام مندر والی آکرتی بنی ہوئی ہے بہنی اوپر بھگوان سری رام دکھائی دے رہے ہیں کچھ کچھ پرتیماوں میں ہنمان جی مہراج بھی مندر کے نیچے طرف ہاتھ جوڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مورتی کاروں کے دوارہ بیبھنے طرح کے گڑیس جی کی پرتیمایں تیار کی گئی ہیں جس میں سادھارنگ گڑیس سے لے کر موسک بالے گڑیس جی سیہانسن بالے گڑیس جی لال باک کے گڑیس جی سدھی بینائے گڑیس جی بال گڑیس سبھ جی کی پوجا کرتے ہوئے سبھ جی کے ساتھ میں گڑیس جی بہی اس کے علاوہ جہاں پر بھی گلی محلوں میں یا گھر میں گڑیس جی کو براجمان کیا جاتا ہے تو وہاں پر منڈب بھی سجایا جاتا ہے انہی منڈب کو سجانے کے لیے بیبھنے طرح کی لائٹ جھومر چکری چکر دھرما کال جیسی چیزیں بھی یہاں پر مہیا کرائی جا رہی ہیں جس کی بیبھنے طرح کی دکانیں لگیں ہیں اور بیبھنے طرح کی جھانکیاں بھی بھگوان گڑیس جی کی سجائیں جائیں گی سرد دھالیوں میں انہیں کھریدنے کو لے کر کافی ہر سو لاس ہے پتی نام ہے ماتہ مڑیہ کے ہاں سے ہے اس بار بجار میں گڑپتی اس سو کے اسے بہت سو لاس ہے اور رام مندر کے اکش میں بھی رام مندر پہ بھی بہت سوی گڑپتی جی کی بہت سندر سندر موٹیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس بار دیکھتے نا اور جاتا خوش ہی ہو رہی ہے کہ بہت اچھے سے اپنے گڑپتی دی اس تھاپک ہوں گے اپنے ہاں پہ یہ چھوٹی پرتیبہ بھی اتنی سندر ہے بس دیکھ سے رہنے کا منہ ہی کرتا ہے لے کے ہی نکل جائے یہاں سے دیکھو